پاکستان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے تو بات زرہ چونکہ بھارت اور پاکستان آمنے سامنے آئے دشتگردی کا معاملہ اٹھا جب مکشمیر کی بات ہوئی تو دلی کی اس کانفرنس کا بھی ذکر کرتے چلیں جس کا آج آخری دن ہے کل دراصل نو منی فور ٹیرر دشتگردی کے لیے کوئی پیسہ نہیں کیسے پیسہ استعمال ہوتا ہے کیسے بدمنی پھیلائی جاتی ہے اس موضوع پر کانفرنس کا جب آگاز ہوا تو وزرعظم مودی کی طرف سے بات رکھی گئی وزرداخلہ نے اپنی بات رکھی اور بھارت کی دشتگردی مخالف جو جنگ ہے اس پر بھی نظر دورانے کی کوشش کی لیکن دو تین بڑی باتیں جو وزرعظم کی طرف سے اپنے خطاب کے دوران کہیں گئی ایک کہ ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی طریقے سے دشتگردوں کی معاملت کرتے ہیں انہیں فنڈنگ دیتے ہیں لوجسٹک سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں انہیں پناہ دیتے ہیں ان لوگوں کو سب سے پہلے ان کی شناخ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا اور عالمی برادری کا اس وقت سب سے بڑا رول اس میں یہ ہونا چاہیے بقول نرند مودی کہ دنیا بھر کے تمام ممالک جو ہیں وہ اس میں کم سے کم اپنا رول پلے اس طریقے سے کریں کہ آتنک واد کا یا دشتگردی کا نیٹورک توڑنے کے لیے یا جو خاتمہ کرنا ہے اس کے لیے بلا کسی تاخیر کو فوری طور پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے پہلی بات ان کی طرف سے یہ کہی گئی تو ان نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے مادہم سے بھی آج دو طرح کے دشتگرد دنیا بھر کے اندر ہیں ایک وہ جو ہتھیار سے لڑتے ہیں دوسرے وہ جو آپ کو ایک طرح سے موبائل ٹیکنالوجی کا یا ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر بدمنی پھیلانے اور انسانی جانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا منصوبہ تیار کرتے ہیں بقول وزرعظم اور اس پیچھ ان نے کہا کہ نہ صرف دنیا کی یہ ریسپونسیبلیٹی ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس نیٹورک کو اس طریقے سے توڑے بلکہ ان تمام لوگوں کو جو اس وقت ان دہشتگردوں کی مالی طور بھی معاونت کرتے ہیں